لاہور ائرپورٹ کے رائیول لاؤنج میں فائرنگ سے دو افراد قتل کر دیے گئے جبکہ دو افراد زخمی بھی ہوئے فائرنگ کرنے والے دونوں ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ واقعہ پیش آیا لاہور ائرپورٹ پر جہاں پر رائیول لاؤنج میں فائرنگ سے دو افراد کو قتل کر دیا گیا جیسے ہی دو مسافر بہر آئے ان پر فائرنگ کر دی گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا جبکہ آپ کو بتا چلے کہ دو افراد اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے ہیں فائرنگ کرنے والے دونوں ملزموں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے اور یقیناً ائرپورٹ سیکیورٹی پر بھی یہ سوال یا نشان ہے کہ یہ اسلحہ ائرپورٹ کے اندر کیسے گیا جہاں پر یہ فائرنگ کی گئی دو افراد کو قتل کر دیا گیا دو افراد اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں یہ خصوصی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دو افراد کو وہاں پر موجود پہلے لوگوں نے پکڑا جس کے بعد ائرپورٹ سیکیورٹی حکام کے حوالے ان کو کر دیا گیا مزید تفصیل جانے گے ہمارے نمائندے ارفان ملک سے ارفان بتائے گا ہمارے ناظرین کو یہ کیا مناظر ہیں رابطہ منکتہ ہوا ہے بحل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو یہ خصوصی مناظر ہم دکھا رہے ہیں 24 نیوز کی ٹیلیویجن سکرین پر اس وقت کے مناظر ہے جب فائرنگ کی گئی ائرپورٹ پر اور اس کے بعد سے یہ مشکوک افراد کو مشتبہ افراد کو وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے پکڑا ان پر تشدد کیا اور تشدد کرتے ہوئے ان کو ائرپورٹ سیکیورٹی حکام ایسر کے حوالے کر دیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے آپ کو بتا چلیں کہ دو افراد کو قتل کیا گیا تھا ایرپورٹ اپ ڈیٹ کی جائے گا جی بلکل آپ کو بتائیں کہ جو آج ایک افسوس ناک واقعہ صبح کے وقت لاہور انٹرنیشنل ایر پول کے اوپر پیش آیا اس میں دو ملزمان ہے جس میں ملزم زین جو اشاد جو ملزم تھا اور اس کے ساتھ شان جس کو گرفتار کیا گیا ہے ایسر کی جانت سے ان دونوں ملزمان کی فکی جو ہے وہ مندر ایام پہ آگئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان کے پاس ویپن موجود تھا اور یہ ویپن لے کر یہ ملزمان جو تھے وہ لاہور انٹرنیشنل ایرپورٹ پہ داخل ہوئے اور انہوں نے اندر داخل ہونے کے بعد جو شخص جو تھا جو عمرہ کی سازل سازل کر کے واپس لاہور ایرپورٹ پہ جب پہنچا ہی تھا تو اس دوران اس کے سر کے اندر گولیاں مار کے اس کو قتل کیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ٹیکسی جائیور تھا جس کا نام اکرم بتایا جا رہا ہے اس کو بعد اب ملزمان جو گرفتار کیے جا چکے ہیں دونوں ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے بہت شکریہ ارفان ملی کا اپنے اپڈیٹ کیا